زلہ رحیمیار خان صادق بعد کچھے کے علاقے میں اغواہ کاری کا کاروبار کون کر رہا ہے موت کا کھیل کون کھیول رہے ہیں بھونگ تھانے کے علاقے میں محمد امین کی پولیس مقابلے میں حلقت پر اس کے ورسہ نے کئی سوالات اٹھا دیئے جانے پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاق ہونے والا شخص کونسٹیبل کی شاد سمیت کئی سنگین مقدمات میں مطلوب تھا یہ میرا بھانجا ہے امین نام کا یہ ایک مینا بائیس دن ہو گیا اس کو پکڑ کے انہیں گاگڑی باگ سے رہیس محبوبہ ہوند کا باگ ہے اس کو بھی بتایا گیا جو یہ بندہ پکڑا ہوا ہے اس نے بھی کہا ہے والے صاحب کو مگر یہ پیسوں کی وجہ سے اس نے کافی دن اس کو بتایا بھی نہیں ہیکی کپڑوں کے جوڑے میں اس نے رکھا ہے نہ کسی کو بتایا ہے جو کہاں پہ رکھا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے اس میں سے دو لڑکے پہلے کے بھی پکڑے ہوئے ہیں یہ بعد میں تیسرا پکڑے ہیں اور اس کے بعد یہ پیسے مانگتا رہے ہیں پیسوں کے بعد انہ نے پیسے نہیں دیئے رات کو جو ہے نوید والا ایسے چو بھونگ تھا نا اس نے جو ہے جیلی مقابلہ کار کے گاگڑی باغ میں مار دیا میری چیپ جشٹک صاحب سے بھی اپیلے وزیر اعظم سے بھی اپیلے وزیر اعلیٰ سے بھی اپیلے اور ایجی پنجاب سے بھی اپیلے جو یہ ہمارا ازالہ کیا جائے اس چیز کا یہ والے کے خلاف ایفیار کی جائے یہ اس نے جو ہے نا بھونگ تھانے سے یہ مچ کے تھانے سے آمن پور سے ایک اور سبزل سے یہ تین چار ایسے چوہ جاتے نہیں ہیں یہ ادھر سے کالی اینہ نے پیسو کی منڈی لگئی ہوئی ہے یہ کیوں نہیں انصاب ہو رہا چیپ جشٹک صاحب آپ ہماری اپیل سنیں ایجی صاحب آپ سنیں ہمارے حد جوڑ کے ہم کہتے ہیں ہماری اپیل سنیں نا جائز ہمارے بچے پکڑ کے مارے جا رہے ہیں ہمارا گھر کی دے رہے ہیں دوسرے مخالب کا گھر کی دے رہے ہیں اس کو کیوں نہیں پکڑتے جو اس کے خلاف ہیں تو یہ خود جائیں ان سے یہ خود ملے ہوتے ہیں اور یہ عوام قریب کو مار رہے ہیں میری اپیل ہے میں ایک خود ملازم آدمی میرا بھان جائے اور یہ کیوں بے گناہ مارا جا رہا ہے یہ نا جائز کی ہو رہی ہے اس سے چوہ نوید والے کے خلاف ایفیار کی جائے ہمارا نہیں تو ہم تھانے پہ بھی جو ہے نا ادھر دھرنا ڈالیں گے آگ لگائیں گے ہم ادھر بیٹھ جائیں گے روڑ پہ ہم ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے ہمارا جب تک انصاف نہیں ہوگا ہم ادھر سے اٹھیں گے دی